بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں عادل جہنگیر ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل ناظرین تین بریعظموں پر پھیلی چھ سو سالہ تاریخ کی حامل خلافت عثمانیہ جہاں فتوحات کی امین ہے وہیں تاریخ خلافت عثمانیہ اپنے دامن میں کئی داستانیں بھی سمیٹے ہوئے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ذر خرید عثمانی غلام کی داستان سنائیں گے جو پہلے ایک غلام سے خلافت عثمانیہ کا وزیر آزم بنا اور پھر اسے سلطان سلمان آزم القانونی کے حکم پر تختہ دار پر لٹکا دیا گیا ناظرین تاریخ اسے پارگلی ابراہیم پاشا کے نام سے جانتی ہے ناظرین ابراہیم پاشا کون تھا ایک غلام کیسے سلطنت عثمانیہ کا وزیر آزم بنا ابراہیم پاشا کے قتل کے پیچھے کیا محرکات تھے اس پر مزید بات کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حسلہ وزائی کریں ناظرین سن 1493 عیسوی میں شمالی یونان کے شہر پارگا کے ایک آرثوڈوکس مسیحی خاندان میں پیدا ہونے والے بچے کا نام ابراہیم رکھا گیا ابراہیم کا باپ ایک ملا تھا اور ایک دن ابراہیم بچپن میں جب اپنے والد کے ساتھ کشتی پر موجود تھا تو بحری کزاکوں نے حملہ کر دیا اور اس حملے میں کزاک ابراہیم کو غلام بنا کر یونان سے اناطولیہ لے آئے اور خلافت عثمانیہ میں فروخت کر دیا اور یوں ابراہیم بچپن میں ہی بطور غلام خدمت پر معمور ہو گیا جبکہ کچھ مورخین کے مطابق بوسنیا کے عثمانی گورنر سکندر پاشا نے اسے ایک حملے کے بعد غلام بنا کر عثمانی حرم میں پیش کیا تھا ناظرین سن 1514 عیسوی کی ایک شام سلطان سلمان آزم القانونی اپنی نوجوانی کی عمر میں ادرنا کے مانسیہ محل سے ملحقہ دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا کہ اسے اچانک ایک سوریلی بانسوری کی آواز سنائی دی شہزادہ سلمان آزم القانونی بانسوری سننے کا شہدائی تھا وہ آواز کے تاقب میں بانسوری بجانے والے لڑکے تک پہنچ گیا جو وہی یونانی غلام ابراہیم تھا ابراہیم جو کہ موسیقی کا ماہر تھا جبکہ سلمان آزم القانونی بانسوری سننے کا دلدادہ تھا اور دونوں کا یہ شوق ان کی قربت کا باعث بنا اور ابراہیم نے سلمان اول کے کہنے پر اسلام قبول کر لیا ناظرین یوں سلمان اول اور پارگلی ابراہیم پاشا کے درمیان دوستی ہو گئی اور اس وقت دونوں نے باہم وعدہ کیا کہ کبھی بھی ایک دوسرے کی جان نہیں لیں گے ابراہیم سلمان اول کے ساتھ محل کے اس حصے میں وقت گزارنے لگا جہاں عثمانی شہزادوں کی تربیت ہوتی تھی شہزادے سے دوستی اور مانسیہ محل میں تربیت کے باعث ابراہیم کثیر لسانی علوم کا ماہر بن گیا تھا ناظرین سن پندرہ سو بیس عیسوی میں جب سلمان اول نے سلطنت عثمانیہ کا تاج اپنے سر پر پہنا تو ابراہیم پارگلی سلطان کا مسائب خاص تہرا اور ابراہیم پاشا کو شائی خوابگاہ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری سونپ دی گئی سلطان سلمان عاظم القانونی نے سن پندرہ سو تئیس عیسوی میں وزیر اول محمد پاشا کو جسے اس کے والد سلیم اول نے وزیر اول مقرر کیا تھا تبدیل کر کے ابراہیم پاشا کو وزیر اعظم اور پھر تمام عثمانی افواج کا کمانڈر انچیف تائینات کر دیا ناظرین سن پندرہ سو تئیس عیسوی میں ایک شہانہ تقریب میں ابراہیم پاشا کی شادی اسی سکندر پاشا کی پوتی محسنی خاتون سے ہوئی جس نے دو دہائیاں پہلے ابراہیم پاشا کو گرفتار کیا تھا اور یہ شادی عثمانی اشرافیہ میں ایک بیرونی ناظرین کچھ محرخین کے مطابق سلطنت عثمانیہ کے وزیر اعظم کا منصب سنبھالنے کے بعد سلطان سلمان آزم القانونی نے ابراہیم پاشا کی دوستی رشتداری میں بدلی اور ابراہیم پاشا کی شادی سلطان سلمان آزم القانونی کی سگی بہن خدیجہ سلطان سے ہوئی تھی مگر زیادہ تر محرخین اس بات پر متفق ہیں کہ ابراہیم پاشا کی شادی موسنی خاتون سے ہوئی تھی جو سکندر پاشا کی پوتی تھی اس بات کا حوالہ مورخین موسنی خاتون کے ایک خد سے دیتے ہیں جو ابراہیم پاشا کے لیے لکھا گیا ہے اور اس پر موسنی خاتون کے دستخط بھی موجود ہیں ناظرین ابراہیم پارگلی پاشا جو کبھی عثمانی محل میں خدمت پر معمور ایک ذرخرید غلام تھا آج اسی محل میں خلافت عثمانی کا باعثر ترین وزیر آزم عثمانی خاندان کا حصہ اور سلطان سلمان آزم القانونی کا دست راج سمجھا جاتا تھا ابراہیم پاشا اور سلطان سلمان کی دوستی اور اعتماد کی وجہ سے سلطنت عثمانی کو خاصی وسط ملی جس سے مخالفین کو خاصا دھچکہ لگا ناظرین جس وقت سلطان سلمان آزم القانونی کے حرم میں سازشوں نے جنم لیا اور سلطان سلمان کی جانشینی کی لڑائی شروع ہوئی تو سلطان سلمان کے اقتدار میں درانے پڑھنی شروع ہو گئی سلطان سلمان کی بیوی حرم سلطان تھی جو مشرف با اسلام ہوئی حرم سلطان خوبصورت ہونے کے ساتھ شاتر دماغ بھی رکھتی تھی حرم سلطان کی خواہش تھی کہ سلطان سلمان کا جانشین اس کا سگا بیٹا ہو جب کہ ابراہیم پاشا سلطان سلمان کے کرنے کی لالچ نے حرم سلطان اور ابراہیم پاشا کو آمنے سامنے لاکر کھڑا کر دیا اور پھر حرم سلطان نے سلطان سلمان آزم القانونی کو مختلف طریقوں مخبروں اور ہیلے بہانوں سے یہ باور کروایا کہ ابراہیم پاشا نے سلطان سلمان کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور اپنے نام کے ساتھ سلطان کا اضافہ کر خود کو نیا سلطان ظاہر کر رہا ہے جسے سلطان سلمان آزم القانونی نے اپنے لئے سنگین توہین گردانا اور چھے اکتوبر سن پندرہ سو ترپن ایسوی کو سلطان سلمان آزم القانونی نے غداری کے جرم میں ابراہیم سلطان سلمان آزم القانونی نے ابراہیم پاشا کی جان نہ لینے کا وعدہ کر رکھا تھا اس لئے ایک مقامی مذہبی رانوما سے فتوہ حاصل کیا گیا جس نے وعدہ وفا نہ کرنے کی پاداش میں ابراہیم پاشا کی موت کے بدلے میں قسطنطنیہ میں ایک مسجد کی تعمیر کروانے کا حکم دیا ناظرین مورخین لکھتے ہیں کہ ایک روز سلطان سلمان آزم القانونی نے ابراہیم پاشا کو توب کھاپی محل میں رات کے کھانے پر بلوایا اور شاہی خوابگاہ میں ہی رہنے کا کہا جس پر ابراہیم پاشا بہت خوش اور بادشاہ سلامت کے مشکور ہوئے مگر ابراہیم پاشا کو معلوم نہیں تھا کہ وہ منطقی انجام کو پہنچنے جا رہے ہیں اور اسی رات سلطان سلمان آزم القانونی کے جلادوں نے شاہی میمان خانے میں داخل ہو کر ابراہیم پارگلی پاشا کو قتل کر دیا بعد میں ابراہیم پاشا کی سزائے موت کے فیصلے پر سلطان سلمان آزم القانونی نے بہت افسوس کا اظہار کیا جس کی جھلک ان کی لکھی گئی نظموں میں نظر آتی ہے مگر سلطان سلمان آزم القانونی اپنی بیوی کی سازشوں میں آ کر نہ صرف اپنے بچپن کا دوست کھو چکا تھا بلکہ سلطنت عثمانیہ ایک باصلاحیت اور مخلص وزیراعظم سے بھی محروم ہو گئی تھی ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو